السلام علیکم اللہ الحمدللہ وکفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکیس اور بائیس ہوگا انشاءاللہ اکیس اور بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذین یکفرونا بآیات اللہ انہا بے شک اللہذین وہ جو یکفرونا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا وَيَكْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں ان نبیین بے غیر حق ان نبیین کو نبیوں کو انبیاء کرام کو بغیر کسی حق کے ارزو میں بھی ہم بغیر کہتے ہیں نا حق حق وَيَكْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں اللہذین یعمرونا ان کو جو یعمرونا عمر کرتے ہیں حکم دیتے ہیں علف میم رے عمر ارزو میں ہم یہی سے لیتے ہیں بِلْقِسْتِ عَدْلُ وَإِنصَافْكَ مِنَ النَّاسْ لَوْغُوْمَيْسَ فَبَشِّرْهُمْ پس بشارت دے دو خوشخبری دے دو یہ بشیر کو دیکھیں تو بشارت بے شین الف ریتے لگا دیں تو بشارت بن جائے گا اور بشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب کی اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو اور عزل و انصاف کے ساتھ حکم دینے والوں کو لوگوں میں سے قتل کرتے ہیں قتل کرتے ہیں انبیاء کرام کو بھی اور ان لوگوں کو جو قتل و انصاف کے ساتھ حق کا حکم دیتے ہیں ان کو حق قتل کرتے ہیں تو ان کو ذردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو خوشخبری عذاب کی بلکہ ذردناک عذاب کی اگلی آیتیں مبارکہ دیکھیں اولائک اللذینہ یہی وہ لوگ ہیں حابطت ضائع ہو گئے آمالہم ان کے آمال دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دنیا و آخرت میں امال ضائع ہو گئے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَافِرِينَ وَا اور مَا نہیں لہم اور نہیں ہوگا ان کے لئے مددگار کوئی ناصرین ناخر اور نصیر اور نصرط یہ لفظ ہم بولتے ہیں اور یہ اردو کے الفاظ عربی سے یہی سے بنتے ہیں اس کا با مہاورہ ترجمہ سنیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو اور ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں ناجائز قتل کرتے ہیں تو ان کو دردناک آزاد کی خوشکبری سنا دو اولائک الذین حابطت یہ وہی لوگ ہیں جن کے آمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ دونوں آیتوں کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے سنا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہمارے رب نے آج کی دو آیات میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے جی آیت نمبر اکیس پہ آ جائیے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے ساتھ گستو شنید کرنے کے لیے یہ انہی کا جواب دیا جا رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اس میں ویسے تو سارے لوگ ہیں جو بھی انکار کریں لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا اب یہ چونکہ اسلام پر اطراز اٹھاتے تھے تو اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو اپنے گریبان میں جھنکو کیا فرمایا کہ نہ صرف اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے یہ لوگ ہیں بلکہ وہ انبیاء کرام کو ناجائز قتل کرتے مفسرین تنتالیس انبیاء کرام کو دن کی اگلے حصے میں انہوں نے شہید کیا ایک دو پانچ دس بیس تیس نہیں فورٹی تھی تنتالیس انبیاء کرام کو دن کے ایک حصے میں قتل کیا اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے حصے میں وہ آرام سے اپنی دکانوں پر بیٹھ کر اپنے کاروبار میں لگ گئے یعنی جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو کچھ جرم کیا ہی نہ ہو ایک تو جرم کیا پھر اس پہ پچھتانے کی بجائے کاروبار میں لگ گئے اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو ان کو عدل لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ تم انبیاء کرام کو شہید کر رہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں برے راستوں سے رو کر اچھے راستوں پر لانے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنے سکون کو بالائے تاک رکھتے ہیں اپنی عزت و اعترام کرنے کی بجائے ان کا عزت و اعترام کرنے کی بجائے تم لوگ ان کو قتل کرنے پر تو انہوں نے دن کے دوسرے دوسرے حصے میں اگلے حصے میں 43 لوگ انبیاء کرام شہید کیے اور آخری حصے میں 170 لوگ وہ شہید کیے جو ان کو روکتے تھے کہ حق کی بات بتاتے تھے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اندازہ کریں کس قدر وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے بھی ایک تنقیدی انداز میں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سناب حدیث میں آتا ہے آپ سے پوچھا گیا پیار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا تو آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو نحق قتل کرتا ہے یا اس کو جو انصاف کے ساتھ حق بات کا حکم دیتا ہے اسے قتل کرے اسے قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا اور سب سے کم عذاب کتنا ہے جہنم کا کہ ایک جوتہ پہنایا جائے گا آگ کا اور اتنی اس کی تپش اور گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی جرہ کھول لے عدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں یا آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے پاؤں کے نیچے اور ان انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول لے بتانے والوں کو قتل کرتے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ ہمیں دین کی دعویت دیتے ہیں جو ہمیں حق بات بتاتے ہیں جو ہمیں برے راستوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کا کتنا عدب و اترام کرتے ہیں اور اللہ کے لئے ان سے کتنی محبت کرتے اگر ان کو تنگ کرنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے تو ان سے محبت کرنے کا ثواب اور محبت کرنے کا عجر بھی ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دنیا و آخرت کے عمال ضائع ہوگے یعنی ایسے لوگوں کہ اللہ نیک عمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے عام طور پہ تو یہ ہوگا نا کہ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں جس کی زیادہ نکلیں گی اس کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ جرم کرنے والے انبیاء کرام کو یا کچھ اور جرائم ہیں جن سے بندہ اسلام میں سے نکل جاتا ہے تو اس کے سارے مال برباد ہو جاتے ہیں تو انبیاء کرام کو اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو قتل کرنے سے انسان کے نیک عمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا یعنی وہ جہنم ان کا مقدر بن گیا تو ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کی نصرت کریں ان کی حسلہ فضائی کریں ان کے کام میں آسانیاں پیدا کریں نہ کہ رکاوٹ لالیں دیاتوں میں آپ نے دیکھا بعض اوقات وہ بہت تنگ کرتے ہیں دین کا کام کرنے والوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق تعطا فرمائے سبحانہ رب رب عزت یم یافع و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين سبحانہ